اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے میں اس وقتوں کا جب باہر گپ پندیرے کو چیرتی ہوئی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی کے ساتھ ہی میں نے جیپ کے انجن کی آواز سنی میری چھٹی اس نے چلا کر کہا پولیس پولیس میں نے واپس اندر قدم رکھتے ہوئے دروازے کو بند کر دیا ہیرتی کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا اب کیا ہوگا میں نے کہا پولیس تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے اور آبیہ گات پکڑ کر اندر کی جانب لکھا مدوسودن نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی اندر کہاں جا رہے ہو میں نے اسے دھکیل کر ایک طرف کیا اور آبیہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں گز گیا اس کمرے میں اندھیرہ تھا لیکن درمیان کے کھولے دروازے سے تھوڑا بہت اجالہ ہو گیا تھا میں نے فرش پر دو بچوں کو گھٹری بنے دیکھا ایک بوڑا سیدھا بیٹھا اپنی پھٹی پھٹی آنکوں سے مجھے دیکھتا رہا اس نے چلانے کے لئے موں کھولا اور پھر میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر بند کر لیا کمرے کا دوسرا دروازہ برامرے میں کھولتا تھا میں رابیہ کو کھینچتا ہوں اس دروازے سے گزر گیا میں نے مدوسودن کو اپنے پیچھے آتے دیکھا مگر وہ باہر والے دروازے پر دستک سن کر رک گیا پولیس اپنے پوری اختیار کے ساتھ دروازہ پیٹ رہی تھی تیرتے نے ایک چیخ ماری میں نے برامدے کے دروازے کو باہر سے کنٹی لگائی اور ہم پھر بھاگے ہمارے سامنے ایک مختصر سہن تھا یہ گوارٹر کا اکبی حصہ تھا اور مجھے بلکل اندازہ نہ تھا ادھر سے کھلنے والا دروازہ کہاں لے جائے گا مگر اس وقت فرار کے دوسرے حصہ براث سے مصدود تھے گلی میں آتی میں نے رابیہ کو ساتھ لے کر اندازے سے اس طرف دوڑنا شروع کیا جہاں ہماری جیپ کھڑی ہوئی تھی رابیہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اور مجھے رکھ کر اسے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا میرے لیے تحمد ایک مسئلہ بن گیا تھا ایک مرحلے پر میں نے دوڑتے دوڑتے اس کے گیرہ کھول کر زیادہ مضبوطی سے باندھی مجھے ہر قدم پر یہ ڈر تھا کہ پولیس پیس ہی دروازے سے باہر آکے ہمارا پیچھا کرے گی انہیں یہ اختیار بھی آسیل ہوگا کہ وہ فرار ہونے والے مجرموں پر گولی چلا دیں وہ ہماری گرفتاری کے لیے نہیں آئے تھے اگر مدو سودن سے کچھ بائید نہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی پکڑوا دیں پولیس سے کہے کہ اصل قاتل تو ابھی ابھی نکل کر گئے ہیں اور یوں ہمیں درم پر شٹ کرنے کی سزا دلوانے کی کوشش کرے پہلا موڑ کارٹی میں نے اجمینان کا سانس لیا کہ ہم گولی کا نشانہ بننے سے تو بچ گئے اگلا مرحلہ جیپ تک باخیر و آبیت پہنچنے کا اور پھر جیپ لے کر نکل جانے کا تھا دوسرا موڑ کارٹے ہی میں نے جیپ کو اپنی جگہ پر موجود پایا تو میرا اصلہ بڑھ گیا پولیس کی جیپ کافی آگے تھی اور اگرچہ کلے دروازے سے تھوڑی بہت روشنی گلی میں بھی پڑھ رہی تھی مگر ہم اس روشنی کی زد میں نہ تھے پولیس والے شاید مجرموں کو اور ان کے لوائکین کو پکڑنے کے لیے اندر گس گئے تھے اور ہمارے لیے میدان خالی چھوڑ گئے تھے میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان رابعہ سے کہا اس وقت پھر خدا نے بال بال بچا لیا رابعہ نے آمتے ہوئے کہا تم نے خواہ مخواہ دیر کی ورنہ پہلے نکل جاتے کیا پتہ راستے ہی میں پولیس سے مڑ بیڑ ہو جاتی میں نے کہا یہ جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا اب دیکھنے والا کوئی نہیں چلو بیٹھو مجھ میں دھوڑنے کا دم بھی نہیں رہا تھا اب تو رابعہ نے جیب کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا میں نے درائیور کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد جیب سے چابی نکالی اور اگنیشن سوچ میں لگائی چابی گھمانے سے پہلے ہی جیب تھوڑا سا ہی لی اور مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی مگر سر گھما کر دیکھنے کی نوبت نہ آئی اندھیرے میں میری آنکھوں نے ایک سائے کو متحرک دیکھا پھر میرے سر پر پیچھے سے ٹنڈا مارا گیا یہاں ایسی ہی کوئی چیز جس سے میری کھوپڑی چٹک گئی مجھے اندھیرے میں جگنوں سے اڑتے نظر آئے ہوش میں رہتے ہوئے میرے کانوں نے آخری آواز رابعہ کی سنی اس نے چیخ مارنے سے پہلے شاید میرا نام لیا تھا جب مجھے ہوشانے لگا تو آئیسا آئیسا میری آنکھوں کے سامنے بھیلتے سمٹتے دندرے سائے مادے شکل اختیار کرنے لگے اور روشنی ابھی ایک جگہ ٹھہر گئیں جو پہلے میرے دائیں بائیں گھومتی محسوس ہوتی تھی اور جلتی بجھتی نظر آتی تھی آوازوں کے مزدریب گرداب میں بٹا ہوا شور بھی ریڈیو کے ریسیپشن کی طرح کلیر ہو گیا مجھے خود کو ایک خالی بیرک کے فرش پر لیٹا ہوا پا کے تاجب ہوا یہ انچی مغروطی چھت والی بیرک تھی جو ائرپورٹ پر جہازوں کے انگر جیسی لگتی تھی اس کا بیشتر حصہ تاریخی میں تھا اور کافی فاصلے پر میں ایک دروازہ دیکھ رہا تھا یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ٹرک گزر جائے میرے سر کے این اوپر پرانے طرز کے شیڈ میں ایک بلب معلق تھا جب میں نے اپنا سر ایلانے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا جیسے اصل سر کی جگہ میری گردن پر دس گنام بڑا تربوز رکھ دیا گیا ہے اور میری گردن کے نٹ بولٹ بھی ڈھیلے ہیں میرا سر بہت باری ہو رہا تھا اور اس کے اندر کوئی مسلسل تھوڑے چلا رہا تھا چنانچہ درد کے بگولے سے اٹھ اٹھ کر سر کی دیواروں سے ٹکراتے تھے ہائیسا ہیسا میری یاداشت بھی بحال ہونے لگی مجھے پہلے رابیہ کا خیال آیا وہ میرے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی پھر کیا ہوا تھا میں نے جیپ سٹارٹ کی تھی نہیں میں اس کوشش میں کامشاب نہیں ہوا تھا رابیہ نے چلا کہ مجھ سے کہا تھا اور کسی نے مجھ پر پیچھے سے عملہ کیا تھا ہاں وہ پہلے سے جیپ کی پیچھلی سیٹوں کے درمیان موجود تھا لیکن اندھیرے میں میری نظر اسے نہیں دیکھ سکی تھی میں نے دونوں آتوں سے سر تھامہ اور اٹھ بیٹھا اٹھنے کے بعد میری نگاہ نے رابیہ کو دیکھا وہ گھٹنے سمیٹے اور ان پر تھوڑی رکھے مجھے دیکھ رہی تھی اور روتی جا رہی تھی رابیہ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جواب میں رابیہ نے فقط سائل آیا جواب کسی اور نہ دیا آپ اپنی کہو خیر سے سر کے اندر کا مال تو خراب نہیں ہوا اپنے سکندر صاحب دلاور میں نے کہا اور پھر رابیہ کی موجودگی کا خیال کیے بغیر اسے ایک سانس میں دس درجن فہش گالیاں دی وہ کہہ کامار کے انسا اس کا مطلب تو یہ ہوا جی کہ اندر کا مال مسالہ بچ گیا آپ کے پاس اور تھا بھی کیا مجھے تو بڑی وہ ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں اسے تشویش کہ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے چیخ مار کے کہا اپا رابیہ ہے جی یا ڈیڈی کہہ کے مجھ سے لپٹ گئے تو بڑی گڑڑ ہو جائے گی سباگ درست کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے میں نے کہا خان تمہارا کام تو وہ ہے جو شیطان کر سکتا ہے یا تم کر سکتے ہو اندھیرے میں سے ایک شخص مجھ پر حملہ آور ہوا اس نے میرے کیک مارنے کی کوشش کی اگر یہ کیک لگ جاتی تو میرے جبرے ٹوٹ جاتے یا سر گھوم کر الٹا ہو جاتا میں نے خود بھی بچائے اور اس حملہ آور کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش بھی کی وہ شخص بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا اسی اندازہ تھا کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی خیر نہیں یہ شخص استاد پیڑرو تھا اب وہ گالیاں بک رہا تھا اور ان سب گالیوں میں کسی نہ کسی طرح رابیہ کو بھی شریح کر رہا تھا رابیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آئیسہ سے دبایا اور مجھے زب سے کام دینے کا اشارہ کیا درتے کیوں ہو پیڑرو ایک عملہ اور کر کے دیکھو ذرا قریب آؤ میں نے کہا ویسے شوکتہ خود کو بہادر ثابت کرنے کا تو جتنی دیر میں بے ہوش رہا تم اپنی حصرت نکال سکتے تھے پیڑرو نے پھر رابیہ کے بارے میں غلازے سے برپور جملوں کے ساتھ عملہ کیا اور دور کھڑا مجھے بتاتا رہا کہ مجھے کتے کی موت مار دینے کے بعد وہ رابیہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ اکیلا نہیں تھا میں ایک علکے میں کھڑے ہوئے کم شکم چھے افراد کو دیکھ سکتا تھا جو سب مسلح تھے ان غیر مترخ غیر واضح خد و خال رکھنے والے اور اجنبی پرچھائیوں میں جو روشنی کے الکے سے دور تھی مجھے ہر ایک پر دیلاور کا شبہ ہوا مگر دیلاور ان میں شامل نہیں تھا میں نے اس کی آواز سنی تھی جو کسی لاؤڈ سپکر سے نہیں آئی تھی یہ اس کی قدرتی آواز تھی اس کے بعد جیسے ڈرامے کے کردار جاتے آتے ہیں دیلاور پسے منظر میں چلا گیا تھا اور پیڑرو نے سامنے آ کر وہ پرفارمنس دی تھی جو دیلاور کے شایان شان نہ تھی جیسے یہ سزائے موز سنانے والے جج کے مرتبے اور وقار کے خلاف ہوگا اگر وہ خودی جلاد کے فرائض سرانجام تھے کہ اس کے لیے ناممکن نہیں ہوتا مگر ناپسندیدہ فیل ہے ایسے ہی دیلاور بھی صرف حکم دیتا اور سارے گٹیا شیطانی اور غیر انسانی کام اس کے حکم کے غلام کرتے استاد پیڑرو گالیاں دینے اور مغلضات سے تمام انسانی رشتوں کی بے حرمتی کرنے کے اور اس سشتیہ لنگیز کام میں کافی تجربہ رکھتا تھا اس کی باتوں کو سن کر نظر انداز کرنا پر سکون رہنا ایک عذاب شکن مرحلہ تھا اگر آبیا نے مجھے مشورہ دیا سمجھ لو کہ کتے بھونک رہے ہیں ان پر بھونکنا ہمارا کام نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پر مشتعل ہو کے خملہ کرو تو انہیں مل کے اپنی طاقت آدمانے کا بہانہ مل جائے جب تک یہ خود کچھ نہ کریں تم بھی بیٹھے رہو میں نے کہا میرا خون کھوڑ رہا ہے اس کی باتوں سے یہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دونوں جبڑے چیر دوں اور اس کی زبان کھینچ کر باہر کر دوں یہ تمہاری قوت برداشت کا امتحان ہے میں جانتا ہوں لیکن اپنی فطرت سے لڑنا زیادہ بڑا امتحان ہے کالی ویسے تو بس یہ ایک لفظ ہے مگر یہ انسان کے احساس پر تازیانہ ثابت ہوتی ہے عزت نفس سے غیرت رکھنے والے خار انسان کے لیے احساس کو بسلت کے تقاضوں پر قربان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تم اس کی طرف دیان ہی مت دو کچھ اور سوچو یا مجھ سے بات ہی کرو رابیہ نے کہا اس وقت بلا شبہ رابیہ نے بڑی بہتری کا ثبوت دیا اساد پیٹروں نے اسے وہ سب کچھ کہا جو نا بیان کیا جا سکتا ہے اور نا تصور کیا جا سکتا ہے نجانے کیوں اس کی فہش کلامی کا حددف رابیہ تھی یہ یقین ان ایک نفسیاتی حربہ تھا جسے خم نے ملکے ناکام کر دیا تو پیٹروں نے اس عمل کو زیادہ تکلیفتیں بنا دیا جیسے کوئی آواز کا والیوم بڑھا دے انجن کی رفتار میں اضافہ کر دے یا درجہ احرارت کو زیادہ کر دے ان میں سے ایک ابشی قسم کا گوریلا نمہ انسان آگے پڑھا اور اس نے گاری گلوچ کے ساتھ خاصی جسمانی فہاشی کا بھی مظاہرہ کیا اب میں نے رابیہ سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کریں اور اس منظر کو تصور سے خارج کر دے وہ ایک مشکل بلکہ ناممکن مطالبہ تھا لیکن رابیہ نے ظاہر یہی کیا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے شاید ایک گھنٹے بعد یہ دینی عذیت پہنچانے کا انسانیت سود عمل ختم ہوا اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو منظر بدل گیا تھا وہ سب پھر خاموش کھڑے ہوئے تھے لیکن فضا اب بھی درد و کرب کے خونی لمحوں سے اور ویشی جذبوں کی گونجتی چیخوں سے لبریز تھی یہ سکوڑ راتا تھا کہ اب کیا ہوگا آزمائش کا آگلا مرحلہ کیا ہوگا کتنا پورا عذاب ہوگا لیکن خلافت وقت کو اس شرمنا خاموشی کے حسار سے دلاور برامد ہوا یوں جیسے غلازت سے ابلتے گٹر کے تاپھن سے اچانک ایک زہریلہ سانپھن اٹھا کے سامنے آ جائے اسے گالی دینے کی بجائے میں نے اس کے موں پر شرافت کا تمانچہ مارنے کا فیصلہ کیا میں نے تمام ماتج فشان جذبات پر بے ایسی کا پردہ ڈھال کے مسکراتے ہوئے کہا آپ اپنی آواز سنا کر کہاں غائب ہو گئے تھے شہدری صاحب دلاور نے ایاری سے کہا میں ایک کال سننے چلا کیا تھا تمہیں کسی نے پریشان تو نہیں کیا نہیں شہدری صاحب یہ سب شریف لوگ لگتے ہیں مجھے آپ اس میں انسی مزاق کرتے رہے ہم اپنی باتیں کرتے رہے ایک شخص نے کرسی لا کر رکھ دی چودری دلاور خمز سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا سچی بات تو یہ ہے اپنے سکندر صاحب کے کچھ ہماری منصوبہ بندی ناکست تھی دلاور نے کہا کچھ تقدیر نے تمہارا ساتھ دیا جس کی وجہ سے معاملات پر ہمارا کنٹرول نہیں رہا اور تمہارے حسلے بڑھتے رہے کھہر آدمی اپنی غلطیوں ہی سے تجربہ حاصل کرتا ہے نا جی قسمت ہی تمہاری اب دیکھ لو کہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو کیسے چوہے دان میں چوہا ہے جی اور تمہیں کچھ معلوم نہیں اپنے انجام کے بارے میں بھی میں نے کہا ہم اپنے آخری انجام سے ڈرتے تو گھر سے نہ نکلتے اور اس وقت یہاں کیوں ہوتے دلاور نے کرسی میں پہلو بدلا ہاں تم نے مجھ سے تعاون کیا ہوتا تو اس وقت لندن پہرے سے یہاں سوئیزر لینڈ میں ایش کر رہے ہوتے میں نے کہا قرآنی بات کا ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوگا دلاور جو نہیں ہوا وہ اندہ بھی نہیں ہوگا ایک شخص نے پیچھے سے کہا سر آپ کی ٹیلی فون کال ہے ابھی تم کچھ نہیں جانتے دلاور بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا اور اٹھ کے اندیرے میں غائب ہو گیا اس کے جاتی وہ شیطانی ٹولہ آگے آگیا اس بار وہ اسلحہ لے کر میری طرف بڑھے ان میں سے ایک نے مجھے خاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دیا دوسرے نے پیچھے سے مجھ پر ایک جال پھینک دیا جو نائلون کی مضبوط رسیوں کا بنا ہوا تھا اسے توڑ کر رہائی آسل کرنے کی کوشش کا تصور بھی مخال تھا جال کی رسی کھینچ کر انہوں نے مجھے کسی جنگلی جانور کی طرح بے بس کر دیا جس کی خونہ شامی کی دہشت ان کے آساب پر گرفتاری کے بعد بھی سوار ہو میں نے کوئی مضاہمت نہیں کی اور انجام کو اللہ کی رضا پر چھوڑتے گئے رابیہ کو بھی صبر کی تلقین کرتا رہا لیکن اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا انہوں نے رابیہ کا دبوچ لیا رابیہ نے چیختے چلاتے مضاہمت کی مگر وہ بی ایک وقت چھے صحت مند مردوں سے نہیں جیت سکتی تھی میں نے کئی بار آنکھیں بند کر لی لیکن پھر مجبور ہو کر کھول دی اچانک ایک خیال نے مجھے وقتی خوصلہ دیا انہیں اپنی پیشت میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور رابیہ کے ساتھ اشتیال انگیز چھیڑ میں بھی وہ باہ بند تھے کہ اس کاروائی میں رابیہ کو گزن نہ پہنچے چنانچہ وہ نوچنے کاٹنے سے گوریز کر رہے تھے جسے جسم پر تشدد کی کوئی علامت نمودھار ہو جائے کوئی اخراش آئے یا کہیں زخم رسنے لگے یہ یقین بڑا سکون دینے والا تھا کہ رابیہ کی عزت پر خملہ نہیں ہوگا دشمن کسی ذابطہ اخلاق کا باہ بند نہیں ہوتا اور دیلاور جیسے دشمن تو دوستی میں بھی اخلاقیات سے دشمنی کا وطیرہ رکھتے تھے پھر یہ حل سے نہ گزرنے کی پابندی کیوں ابھی کچھ دیر پہلے دیلاور دمکی دے رہا تھا کہ ہمیں انجام سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہماری ایسی یہ چوہے دان میں بند چوہے سے بھی زیادہ عبرتناک ہے اس کے آنے سے پہلے بھی ایک آساب شکن ویشیانہ کھیل ہوا تھا کیا یہ بھی فقط ایک کھیل ہے میری ذہنی شکست کے لیے نہیں یہ دیلاور کی کوئی اور چاہ لوگی جیسے میں سمجھنے سے کاثر ہوں شاید اس نے میری انجام کو مختلف مرحلوں میں تکمیل تک پہنچانے کا سوچا ہوگا انجام بند ترین ہوگا بگر ایک طویل عرصے کے عذاب کے بعد دیلاور اچانک واپس آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے دھاڑ کر کہا بے مہار ہو جاتے ہو سب وہ سب کٹفوتلیوں کی طرح رک گئے چودری دیلاور پھر کرسی پر بیٹھ گیا پھر جال میرے اوپر سے اٹھا لیا گیا اس وقت تک رابیہ بھی شکستہ حال میرے پاس آ بیٹھی تھی اور زارو کتار رو رہی تھی میرے اندر کا ویشی انسان چاہتا تھا کہ دیلاور کو گردن سے دبوچ لے اور اس سے پہلے کہ محافظوں کی گولیاں میرے جسم کو چھلنی کریں میں اس کی گردن توڑ دوں لیکن اس ویشی انسان کی لگام ابھی اکل کے خاتھوں میں تھی میں دیلاور کو مار دیتا اور اس کے ساتھ خود بھی مارا جاتا تو اسے رابیہ کو کوئی فائدہ نہ ہوتا اور میرے ساتھ ہی وہ جنگ ہار جاتے جو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیلاور کا فون رسیب کرنے کے باہنے اٹھ کر جانا بھی اس ٹرامے کا ایک حصہ تھا اس کے جاتے ہی جو کچھ رابیہ کے ساتھ ہوا وہ بھی دیلاور کی ہدایت کے مطابق تھا اس کے کسی حکم کے غلام کی مجال نہ تھی کہ اپنی مرضی سے یہ سب کر سکتا اگر وہ سچ مچ غصے میں ہوتا تو ان کی خال ادھر دیتا لیکن وہ بڑے سکون سے کرسی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے اشتیال کے رسمی مظاہرے کا وہی نتیجہ نکلا جو وہ چاہتا تھا حکم کے غلام پھر دور جا کھڑے ہوئے یہ سب بڑے ایک حرامی ہیں دیلاور نے کہنا شروع کیا بکواس بند کرو اپنی کتے سب سے بڑے حرامی تم ہو میں نے چیخ کر کہا انہیں میں نہیں جانتا لیکن تمہارے خمیر کو بھی پہچانتا ہوں میں تمہاری رگ رگ سے واقف اور ان رگوں میں دوڑنے والے خر بے غیرت بے حجہ اور نجس خون کے ہر قطرے کی سرشت کو سمجھتا ہوں دیلاور نے تالی بجائی واہ واہ کیا زورے بیان ہے اپنے سکندر ایعظم صاحب ہم تو ایزی گاڑی اردو بول نہیں سکتے بس کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں سن کے میں نے گہری سانس کو آئس آئسہ خارج کیا اور پھر آپ کو اپنے قریب کر لیا وہ ایسے لیر رہی تھی جیسے اسے جاڑا بخار خونے والا ہے تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو دیلاور ہم ایسی باتوں سے پہلے بھی نہیں ٹرتے تھے تجربات نے ہمیں زیادہ بے خوف کر دیا ہے تم ہمارے جسموں کے ساتھ جو چاہو کرو کوڑے مارو یا خنجر سے کٹو آگ سے جلا دو یا روڈ رولر کے نیچے پیس دو اس جسم سے کترہ کترہ خون کشید کر لو اس کی ذد اس کی حرمت کو پامال کر دو برنے کے بعد بھی اس پر حوض کے دانت تیز کرو ہمارا گوشت سہڑیاں چبالو یا اپنے کتوں کو ڈال دو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے ہم ہمیشہ سے تیار ہیں مگر کیا اس طرح تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے میرے یا رابعہ کے جسم کے لیے فنا ہے مگر ہم کوئی جسم نہیں ایک جذبہ ہے ایک عقیدہ ہے اور ایک یقین ہے جو ناقابل شکست رہا ہے اور رہے گا سکندر یا رابعہ ان جسموں کے نام ہیں یہ تمہاری اختیار میں ہے مگر وہ فتح تمہارے اختیار میں نہیں جس کی تم تمنا رکھتے ہو دلاور نے میری بات میں دخل نہیں دیا وہ اپنے لبوں پر اپنے مقصود سنداتے بے نیادی کی ایاری کی اور خباست کی تن زمید مسکرہت سجائے بیٹھا تھا ایک بار پھر اس نے تالی بجائی خالی بیرک کے سکوت میں اس کی آواز نے زیادہ گونج پیدا کی واہ واہ جی واہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس نے باتے پر ہاتھ رکھ کے کہا ہاں رسی جل گئی پر بل نہ کیا ہے جی کوئی شیر یاد نہیں آ رہا ہے آپ کو یادو تو سنا دو خباری طرف سے نہیں تو میں ایک خبر سناتا ہوں آپ کو اپنے سکندری آزم صاحب آپ بھی کیا یاد کرو گے ایسی خوشکبری ملی آپ کے لئے جو ابھی فون سننے کیا تھا نا میں تو اطلاع یہ ملی خیر سے اپنے مردہ غالیب اور شیروانی صاحب بھی آ رہے ہیں ہے جی اپنی اپنی معشوقہوں کے ساتھ ایک بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کر اپنے شیروانی صاحب بڑے بے وفا نکلے لگتا ہے شہلہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے خود بھی ہم نے ان کی مشکلہ آسان کر دی مقصد تو کچھ اور تھا ہمارا لیکن ہمیں ایک جا معلوم تھا کہ شیروانی صاحب نے معشوقی بدل لیا ہے وہ بیچاری شہلہ خوا بخوا ماری گئی میں نے کہا اب تم اس تصویر کی بات کرو گے وہ ایک بچکانہ حرکت تھی تمہاری ایسی تصویریں کون نہیں بنوا سکتا وگر ایک بچہ بھی ایسی کیمرہ ٹریک سے متاثر نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ دلاور جواب دیتا سامنے والے دروازے سے تیز روشنی اندر آئی دلاور نے پلٹ کر دیکھا ایک جیپ سیدھی اندر آگئی اس کی خیرہ کن روشنی سیدھی مجھ پر اور رابعہ پر پڑی انجن باندھونے کے ساتھ ہی لائٹس آف ہوئیں تو چند سیکنڈ کے لیے میری آنکوں کے سامنے اندیر آ رہا پھر میں نے پولیس کی وردی میں دو افراد کو دیکھا جیپ سے اترنے کے بعد ان میں سے ایک سیدھا دلاور کی طرف آیا دلاور نے اٹھ کے اس سے مصافحہ کیا کیا خبر لائے ہو سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر انسا آپ خود ہی سمجھ لیں جناب میرا دل ڈوبنے لگا کیا واقعی وہ ہمارے ساتھیوں کو لے کر آئے تھے لیکن جیپ کے پیچھے میں نے مدوسودن کے ساتھ کیرتی کو دیکھا تو جہاں میرے دل کو اجمنان ہوا وہی خیرت بھی ہوئی ان دونوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی دو پولیس والے انہیں تکیلتے ہوئے قریب لے آئے مدوسودن خاموش تھا مگر کیرتی رو رہی تھی یہ کون ہے انسپیکٹر دلاور نے حیرانی سے کہا یہ بڑے فنکار لوگ ہیں جناب انسپیکٹر نے کہا ان پر قتل کا الزام ہے دلاور نے مسنوعی حیرانی سے کہا تو انہیں تھانے لے جاتے یہاں لانے کا مقصد میں کوئی جج ہوں کہ انہیں سزائے موت دے دوں آپ حکم دیں سزائے موت تو آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے سب انسپیکٹر نے کہا دراصل یہ آپ کے بھی مجرم ہیں آپ کا کچھ مال نگل لیا تھا گودام سے دلاور نے کہا ہاں ہاں میرا خیال ہے وہ چوکی دار کی حرکت تھی خم نے اسے چوری کا علم ہوتے ہی سزا دے دی تھی آپ نے بہت جلدی کی سر سزا دینے میں سب انسپیکٹر نے افسوس سے سری لایا پہلے تفتیش تو کر لینے دیتے ہمیں ارے چھوڑو انسپیکٹر ہمیں معلوم ہے تم لوگ کیا تفتیش کرتے ہو دلاور نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کوئی مالیا پاڑی چوری کر کے لے جائے تو تفتیش کے بعد تم صرف اتنا معلوم کرتے ہو کہ یہ کام کسی چور کا ہے نہیں جناب یہ دیکھ لیں اصل مجرم یہ ہے انہوں نے گودام سے مال دکھالا سب انسپیکٹر نے کہا کتنی جلدی پکڑ لیا انہیں ہم نے دلاور نے حیران ہو کہ کہا یہ نہیں اپنے انسپیکٹر صاحب یہ تو بڑے غریب اور مظلوم بندے ہیں غلط آدمی پکڑ کے لانا تو واقعی بہت آسان کام تھا آپ پوچھ لیں ان سے جناب بھئے ان سے کیا خاک پوچھوں جو تم نے کہا ہوگا وہی یہ کہہ دیں گے اکوالے جرم کرا لیتے ہو تم لوگ مگر میں نہیں مان سکتا بابا وہ مشین گن دستی بم ان کے کس کام کے ہیں یہ کوئی ڈاکو ہیں مجھے تو پتا چلا تھا کہ وہ صاحب مال محمد خان کے ڈیرے پر موجود ہے اس وقت کیرتی نے بڑی اکلمندی کام مظاہرہ کیا وہ اتکڑی سمیت دلاور کے پیروں سے لپٹ گئی حضور مائی باپ ہم نے کچھ نہیں کیا ہم شریف لوگ ہیں آپ جس سے چاہو پوچھ لو ہم نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا انسپیکٹر خواہ مخاہ ہماری جان کا دشمن ہو گیا ہے تشوت مانگتا ہے ہم سے ہم دس ہزار کہاں سے لائیں سب انسپیکٹر نے مشتہی لوگ کے کیرتی کے ایک لات رسید کی اور ایک گاری دے کر بولا بکواس کرتی جاری ہے پھونکتی جاری ہے کیرتی نے ایک دل دوز چیخ ماری دیکھ لیں سرکار ایسے ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ ہمیں بچا لیں ہم ساری عمر غلامی کریں گے ہمارے بچے دعائیں دے گے خلاف اتوق کو دلاور نے کیرتی کو لات مار کے دور نہیں پھینکا ایسا لگتا تھا کہ وہ کیرتی کی آہوزاری سے پسیج گیا ہے اس نے نرمی سے ہاتھ پکڑ کر کیرتی کو اٹھایا اٹھو آرام سے بات کرو کیا تم نے چوری کی تھی کیرتی نے رو کر کہا مکمان کی سونگن سیٹ صاحب ہم نردوش ہیں سب انسپیکٹر اسے مارنے کے لیے بڑھا تو دلاور نے روک دیا بس کرو سب انسپیکٹر جانے دو انہیں سب انسپیکٹر نے اتجاج کیا انہوں نے ایک پروہوت کی اتیا قبول کیا ہے دلاور نے غصے سے کہا بکواس بند کرو تمہیں دس ہزار چاہیے یہ لو دس ہزار اس نے اپنی جیب سے گڑی نکال کے سب انسپیکٹر کی طرف پھینک دی اب چھوڑو انہیں کھول دو ان کی اتکڑی سب اس اسپیکٹر نے تضبضب اور اتجاج کی انداز میں کچھ سوچتے ہوئے گڑی اٹھائی اسے جیب میں رکھنے سے پہلے ہاتھ پر مارتا رہا پھر اس نے اپنے سیپائیوں کو اشارہ کیا بدوسودن اور کیرتی آزاد ہو گئے وہ دلاور کو دیوتا قرار دیتے اس کے پاؤں چھو رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے دلاور اکشاہ نے اس دگنا کے ساتھ انہیں دلاسہ دے رہا تھا مہور رابیہ یہ نئے انداز کا ناٹک دیکھ رہے تھے دلاور جیسے شیطان نے صرف دس ہزار میں خود کو پریشتہ ثابت کر دیا تھا اپنے رحم دل نیک سخی ہونے کا ثبوت فرہم کر دیا تھا صرف میں ہی جانتا تھا کہ یہ دکھاوا ہے جھوٹ ہے ڈراما ہے لیکن میں اس ڈرامے کی وجہ سمجھنے سے کاثر تھا آخر دلاور کو کیا ضرورت تھی شرافت کی سیند حاصل کرنے کی وہ شک پر بھی اپنے کسی مجرم کو معاف نہیں کرتا تھا بگر یہاں اس نے خواہ مخواہ انصاف کے عمل میں بھی دخل دے کر دو مجرموں کی جام بخشی کرا دی تھی یہ سب کچھ ہمارے سامنے کیا گیا تھا دلاور اتنا بے وقوف فرقید نہیں تھا کہ میں متاثر کرنے کی کوشش کرتا وہ جانتا تھا کہ ہم شیطان کی شرافت اور نیکی کے قائل ہو سکتے ہیں مگر چودی دلاور کو شریک اور نیک تسلیم نہیں کر سکتے چلو اب جاؤ اپنے گھر دلاور نے مدو سودن اور کیرتی سے کہا ان دونوں کیلئے ریائی کی خوشی ناقابل پرداشت تھی اسے وہ ایک موجزہ سمجھ رہے تھے کہ ایک اجنبی رحمدل سیٹھ نے دس ہزار میں انہیں عزت اور آزادی خرید کر دے تھی میری طرح ابھی اس وقت اتنی خیران تھی کہ رونا دونا بھی بھول گئی تھی ہم دونوں نے مدو سودن اور کیرتی کو ایسے فرار ہوتے دیکھا جیسے پنجرہ کلا پا کے ایک دم قیدی پرندے پرواز کرتے ہیں اچھا اس دوسرے معاملے کا کیا ہوا دلاور نے کہا سب انسپیکٹر نے کہا میرا دل دھک سے رہ گیا جھوٹ بکتے ہو تم رابعہ نے بے اختیار ایک چیخ ماری نہیں یہ نہیں ہو سکتا سب انسپیکٹر نے ہمیں گھور کر دیکھا یہ کون ہے دلاور نے کہا ان کی طرف دیان مدو اپنی بات کرو اور کیا بات کروں جناب خونی خان کے چار ساتھی بھی مارے گئے انہیں زندہ پکڑ کر کیا کرنا تھا تو آمخہ کی ذمہ داری اور پریشانی تھانے میں رکھو تو مصیبت عدالت میں جاؤ تو خطرہ ہاں ایسے لوگوں کا فیصلہ تو فورا نہیں کر دینا چاہیے دلاور نے کہا مگر انسپیکٹر وہاں اور بھی کچھ لوگ تھے ہاں جی خونی خان کے مہمان اب سرکاری مہمان ہیں انسپیکٹر نے کہا اور پھر مہنی خید نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا ابھی تک میرے لئے سب انسپیکٹر پر شک کرنے کی وجہ کوئی نہ تھی میں اس کی ہر بات پر یقین نہ کرنے کی خواہش کے باوجود یقین کرنے پر مجبور تھا لیکن اب یک لخت میں نے اس کے جھوٹ کو پکڑ دیا ابھی دو منٹ پہلے ہی میرے رد عمل پر اس نے خاصی بے اتنائی کے ساتھ ادارے ناشناسائی کیا تھا اور دلاور سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے اگر ہم اس کے لئے اتنے ہی اجنبی تھے اور وہ ہمارے نام تک نہیں جانتا تھا تو پھر ہمارے ساتھ کیونکہ بارے میں اطلاع دیتے وقت اس کا ہماری طرف پاتیانہ نظروں سے دیکھ کے مشکرانہ چاہ میں نہیں دارد یقیناً وہ جانتا تھا کہ خان کے مہمانوں سے ہمارا کیا تعلق ہے جنہ چون کی گرفتاری کی اطلاع پر وہ میرا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا اس نے دلاور کے لئے ایک بڑا کارنامہ سرانجام دیا تھا اور اس کا اعلان کرتے ہوئے وہ بہت خوشی محسوس کر رہا تھا ہر جگہ پولیس کے بے ضمیر اور بد کردار لوگ ہی برائے فروخت نہیں ہوتے دولت کی قوت خرید کا دائرہ ہر محق میں اور ہر معاشرے کے سب تقبکوں تک اور بلا لحاظ مذہب و ملت تمام افراد کو محید کرتا ہے میرے اپنے وطن میں ایس پی سراج کو وطن دشمنوں نے خرید لیا تھا حاجی کہلانے والے اور عبداللہ نام رکھنے والے کو خرید لیا تھا دلاور نے اگر بمبئی کے ایک پولیس سب انسپیکٹر کو اس کے فرض کو خرید لیا تھا تو میرے لیے تاجب کی کوئی بات نہ تھی لیکن انسپیکٹر کے جھوٹ نے میرے لیے امید کے بند ہوتے نظر آنے والے دربادے پھر کھول دیئے اگر وہ خریدہ ہوئے پولیس افسر ہوتا تو اسی طلاح پر دلاور اسے ہی نام دیتا یا شاباش دیتا ابھی ابھی اس نے اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو دس ہزار کی بخشش دی تھی ایک ایسی معاملے میں جس سے اس کا برائے راست تعلق بھی نہیں تھا مدوسودن اور قیرتی مجرم تھے یا نہیں اور انہوں نے قتل کیا تھا یا نہیں دلاور کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی انصاف پروری کا مظاہرہ کرتا مجرم جانے اور قانون جانے مگر وہ بھی ڈرامہ تھا اور اب میرے سامنے اس ڈرامے کا دوسرا ایکٹ پیش کیا جا رہا تھا وہ نقلی پولیس افسر تھا جو اپنا پارٹ بہت اچھا دیبا رہا تھا وہ ڈرامے میں واقعی بہت جان تھی کیونکہ اس کا ادائت کار خود چودری دلاور تھا اس سے پہلے میں اس کے پیش کیے ہوئے بہت سے کامیاب ڈرامے دیکھ چکا تھا معمولی صورتحال کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈرامائی بنانے میں اس کا ثانی نہیں تھا